دکھتا آپ فرمائے آپ کا سایہ آخر پرتہ دے قائم و دائم رکھے قبلہ بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرمائے میں قبلہ حضرت علامہ شہر محمد مجدبائی صاحب کی طرف سے آپ کے برادران کے طرف سے قبلہ حضورت کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر نکتم کرتا ہوں آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور قبلہ حضرت علامہ شہر محمد مجدبائی صاحب کے دکھ میں شریک ہوئے اللہ پاک آپ کو مزید دارین کی برکتیں آتا فرمائے آپ کا سایہ آتا دیر قائم و دائم رکھے میں بڑی محبت کے ساتھ قبلہ خیر مقدم کرتا ہوں بیماری کربلا کا باستہ مالک آپ کو اور قبلہ شہر محمد مجدبائی صاحب کو صحت اکام العجلہ آتا فرمائے بڑی محبت کے ساتھ قبلہ دلوہ در ہوئے میں بڑی محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں اللہ پاک آپ کا سایہ آم پر دارین قائم و دائم رکھے یہ آپ کے محبتیں ہیں آپ اس محبت میں بھی آپ تشریف فرما ہوئے اللہ پاک آپ کو ورکتیں اور مزید عزتیں آتا فرمائے بڑی محبت کے ساتھ آپ اب آپ تشریف رکھیں گے میں ایک تفہہ پھر قبلہ پیت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اللہ پاک بڑی محبت کے ساتھ اس پاس ماہی رونزان کا صدقہ اللہ پاک اللہ پاک علامہ شیر محمد مجتبائی صاحب آپ کے برادر مکرن آپ کی بہبی جان آپ کے والدین اللہ پاک ان کے کامل بکشی فرمائے صدقہ حسنہ کریم اور جتنے باب یہاں پا تشریف فرمائے میں ایک دوحہ قبلہ علامہ شیر محمد مجتبائی صاحب کی طرف سے تمام حباب کو تلکیتہ گرہیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں آپ نے محبت کا اظہار کیا اور تشریف لائے اسے قبل حسنہ بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا بس آپ کی توجہ چاہتے ہیں دو تین اشار پیش کر کے مائک قبلہ علامہ صاحب کو دینے جانا جو مجھے حکم ہے اسے کی تکمیل کروں گا جو کہ آپ نے ذکر کیا ہے مقدمہ کائنات کا اور میں دو تین اشار پیش کر کے قبلہ کو مائک دینے لگا ہوں اور میرا دل ہے اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب سے آپ سے دعا لیتے ہوئے میں ام المومنی جناب سجدہ آئیشہ پاک کی بارگاہ میں دو تین اشار پیش کر کے پھر مقرومہ کائنات کی بارگاہ میں انشاءاللہ جو حکم ہے انشاءاللہ اسے کی تکمیل ہوگی تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ بولیں سبحان اللہ تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہا آئیشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہا آئیشہ تیری پاکی اور تقدیس کا ہے گوا خالق دو جہاں آئیشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے ہے اسی نور کی کہکشاں آئیشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے ہے اسی نور کی کہکشاں آئیشہ اب الگ زمن میں مخدمہ کائنات کی بارگاہ میں چند اشار پیش کروں گا کہ کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ میں تھا فقیر جب سے تیری نوکری کی ہے میں تھا فقیر جب سے تیری نوکری کی ہے بدل گئے ہیں میرے حالات فاطمہ اور لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر آخری شیئر پیش کر رہا ہوں آپ کی تبجھو چاہتے ہوئے کہ لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر فضاء خرید لیتی ہے آیات فاطمہ لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانڈ کر جناب فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ میں تھا فقیر جب سے تیری نوکری کی ہے بدل گئے ہیں میرے حالات فاطمہ بارگاہ ناز میں نظرانہ عشق و وفا پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں خطیب ابن خطیب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا قبلہ احمد حسین وردوی صاحب بارگاہ ناز میں آپ خطابت کے فول نچاور فرمائیں